بسم اللہ الرحمن الرحیم دوسرا عظیم گناہ پیغمبر نے جو اس حدیث میں بیان فرمایا تھا وقوق الوالدین آقِ والدین یا وقوقِ والدین اور تیسرا عظیم گناہ کیا ہے قول الزور و شہادت الزور جھوٹ بولنا جھوٹی گواہی دینا جھوٹی قسم کھانا یہ عظیم گناہ ہیں آقِ والدین وقوقِ والدین کیا ہے ہر وہ کام جو والدین کے آزار و عذیت کا سبب بنے اس سے انسان آقِ والدین ہو جاتا ہے عام طور پہ ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے والدین کا آق کرنا لیکن اگر اس نے کوئی ایسا عمل انجام دیا جو سبب بنے والدین کے آزار و عذیت کا تو پھر وہ آق ہو جاتی ہے اولاد البتہ وہ موارد جہاں پر شریعت نے اجازت نہیں دیا یعنی کوئی واجب ہو جس سے والدین روک رہے ہو یا کسی حرام کو انجام دینے کا حکم دے رہے ہو تو ایسی صورت میں جہاں پہ شریعت کے خلاف ورزی ہو رہی ہے وہاں پر ان کی اطاعت واجب نہیں ہے اگر والدین نماز چھوڑنے کا حکم دیں تو پھر اولاد کے اوپر نماز کو ترک کرنے میں ان کی اطاعت ضروری نہیں ہے یا کوئی حرام انجام دینے کا حکم دیں مثلا شراب پینے کا حکم دیں وہاں پر بھی اولاد کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے والدین کی اطاعت کرے اللہ کی اطاعت کے مقابلے میں والدین کی اطاعت جائز نہیں ہے لیکن اس کے علاوہ وہ تمام موارد و تمام صورتیں جس میں والدین کوئی حکم دے رہے ہو اولاد کے اوپر ان کی اطاعت اور ان کی پہروی واجب ہے آقِ والدین یا عقوقِ والدین گناہنِ کبیرہ میں سے ہے اخلاقی رضائل میں اس کا شمار ہوتا ہے جس کے معنی والدین کو یا ان میں سے کسی ایک کو اپنی زبان سے یعنی گفتار سے یا کردار سے عمل سے رنج پہنچایا جائے انہیں مغموم کیا جائے انہیں تکلیف دی جائے انہیں آزار و عذیت دی جائے تو اولاد آق ہو جاتی ہے روایات میں اس کے بہت سے مصادق بیان کیے گئے ہیں تفصیل کی گنجائش نہیں ہے وقت بھی نہیں ہے مثلا ان کی نافرمانی کرنے سے اولاد آق ہو جاتی ہے انہیں غصہ دلانے سے اگر والدین کو غزبناک کیا ہے اولاد آق ہو جاتی ہے ان کا احترام نہ کرنا اولاد آق ہو جاتی ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں عام طور پر رائج ہو گئی ہیں پہلے کے دور میں نہیں تھیں لیکن اب دیرے دیرے مثلا اگر آپ دیکھیں تو رائج ہوتی جا رہی ہیں ہمارے معاشرے میں مثلا اولاد لیٹی ہوئی ہے والدین بیٹھے ہوئے ہیں اولاد بیٹھی ہوئی ہے والدین کھڑے ہوئے ہیں یہ والدین کی بے احترامی ہے یعنی پہلے زمانے میں ایسا نہیں تھا اور دیکھنے میں نہیں آتا تھا اگر والدین کھڑے ہوں تو اولاد بیٹھی ہو یا والدین بیٹھے ہوں تو ان کے سامنے اولاد لیڑ جائے یہ بے احترامی ہے ان کی اولاد کو اس سے پرہز کرنا چاہیے اس سے دوری کرنا چاہیے چونکہ جو عمل بھی ان والدین کی بے احترامی کا سبب بن رہا ہو اس سے اولاد آق ہو جاتی ہے یہاں تک کی بعض روایات میں ہے اگر والدین کو کوئی اف بھی کہہ رہا ہے تو اس سے بھی وہ آق ہو جاتا ہے اف سب سے کم ترین مرحلہ ہے والدین کو تکلیف پہنچانے کا ان کی اطاعت نہ کرنے کا انہیں عذیت پہنچانے کا اور کہا گیا ہے کہ اگر اف سے کم بھی یعنی اس سے چھوٹی بھی کوئی چیز ہوتی تو اللہ اس سے بھی منع کر دیتا والدین کے لیے یہ ہے عظمت والدین کی یہ ہے مرتبہ والدین کا عظمت والدین کے بہت برے نتائج ہیں جو روایات میں ذکر ہوئے ہیں عذاب جہنم عذاب قبر کا سبب بنتا ہے عاق والدین ہونا ایک واقعہ ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کا جناب سلمان فارسی جو پیغمبر کے بہت خاص صحابی ہیں آپ کا گزر ایک مسلمانوں کے قبرستان سے ہوتا ہے وہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ قبر سے آگ کے شورے بلند ہو رہے ہیں اس قبر میں جو بھی ہے اس پر عذاب الہی کا نزول ہو رہا ہے جناب سلمان فارسی پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں پیغمبر سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں مسلمانوں کے قبرستان کے سامنے سے گزر رہا تھا میں نے ایسا ماجرہ دیکھا کہ وہاں سے قبر میں سے آگ کی لپٹے نکل لئی تھی آگ نکل لئی تھی پیغمبر نے جیسے یہ سنا اپنے کچھ خاص اصحاب کو ساتھ ملیا اہل بیت کو ساتھ ملیا اور قبرستان میں آتے ہیں آپ نے کیا منظر دیکھا جیسا سلمان فارسی نے بتایا تھا یا قبر سے آگ کے شولے بلند ہو رہے ہیں پیغمبر نے کہا کہ اس کی ماں کو بلائی جائے پیغمبر کے حکم سے اس کی ماں کو حاضر کیا گیا آپ نے اس کی ماں سے کہا کیا تم اپنے بیٹے سے ناراض ہو اس نے کہا یا رسول اللہ جب تک وہ زندہ تھا اس نے ہمیں بہت پریشان کیا اس نے میری بے احترامی کی میری توہین کی میرے خیال نہیں کرتا تھا میرے حقوق کو پامال کیا اس لیے میں اس سے راضی نہیں ہوں اس سے ناراض ہوں پیغمبر نے کہا تمہارا بیٹا اس وقت شدید عذاب میں مبتلا ہے اگر تم اسے معاف کر دو تو اللہ اپنی رحمت سے اس پر عذاب کو ختم کر دے گا لیکن چونکہ اس لڑکے نے اپنی ماں کو اتنا زیادہ پریشان کیا تھا اتنا زیادہ تکلیف پہنچائی تھی زندگی میں کہ ماں حاضر نہیں ہوئی کہ اپنے بیٹے کو معاف کرے اس نے کہا یا رسول اللہ اس نے مجھے اتنا زیادہ پریشان کیا ہے کہ چاہے جتنا اس پر عذاب نازل ہو وہ بہتر ہے اسے کسی بھی صورت میں ہم معاف نہیں کر سکتے ہیں پیغمبر نے اس سے درخواست کی روایات میں ہے کہ امام حسن اور امام حسین نے بھی اس ضعیفہ سے کہا کہ اپنے بیٹے کو معاف کر دو ہماری وجہ سے معاف کر دو اور آخرے کار پھر اس نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا اور جب اس نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا تو اللہ نے بھی اپنی رحمت سے اس کے اوپر عذاب کو ختم کر دیا یہ ہے والدین کے ناراضی ہونے کا ایک اثر جو مرنے کے بعد انسان کو قبر میں عذاب قبر کی صورت میں اس کے سامنے ہوتا ہے اگر والدین ہمارے ناراض ہیں تو اولاد کے لیے ضروری ہے کہ انہیں راضی کرے اسی دنیا میں انہیں راضی کر لے اور اگر اس دنیا سے وہ جا چکے ہیں تو پھر عیسال سواب کے ذریعے ان کے لیے نیک آمال انجام دے کے انہیں سواب پہنچا کہ بھی انہیں راضی کرایا جا سکتا ہے امید ہے کہ اللہ ہمیں ایسی اولاد میں قرار نہ دے جن کے والدین ان سے ناراض ہوں یا جو آق ہوتے ہیں جن سے اللہ بھی ناراض ہوتا ہے ان کے والدین بھی ناراض ہوتے ہیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شکریہ